نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں اکانکشن راج پودے کے نکاح چناف کا بگل بچ چکا ہے اور ہر شہر کی ستی کیا ہے کیونکہ شہر کی سرکار چننے کا وقت آ چلا ہے ایسے میں ہر ایک شہر میں جنتہ کا مزاج کیا ہے اور وہاں پر کس طرح کی تیاری ہے الگ الگ دل کی یہ جاننے کے لیے اس وقت میرٹ کی دھرتی پر موجود ہے کرانتی شہر جسے کہا جاتا ہے یہاں کی جنتہ کیا سوچ رہی ہے شہر کی سرکار کو لے کر کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر دوں یہاں میرٹ نگر نگم اس میں دو نگر پالی کا آتی ہے اور ساتھی تیرہ نگر پنچائتے بھی ہیں یہاں پر جنتہ کا مزاج کیا ہے وہ لگاتا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن الگ الگ دل کی کس طرح کی تیاری ہے کیونکہ ابھی تک میر کی جو سیٹ ہے تین بار بسپا جیتی اور دو بار یہاں سے بی جے پی جیتی ہے ایسے میں آپ کو ہم یہ بتائیں دوزار سترہہ کے نتیجے بھی ایک بار گور کرنے ہوں گے یہاں پر دوزار سترہہ کے نتیجوں میں دو سیٹ محض ایسی تھی جہاں پر بی جے پی کو جیت ملی جو میر کی سیٹ تھی وہاں پر بسپا کی طرف سے کانگریس کو اگر ہم دیکھیں تو کانگریس کی سیٹی بھی کچھ یہاں خاص نظر نہیں آئی بسپا کی طرف سے سنیتا یہاں پر مہاپور بنی لیکن ایسے میں آپ چکی باری دوزار بائیس میں جس طرح کی تصویر ویدھان سبح چناف کی دوران دکھی اب باری ہے نکایت چناف کی اب اس ستی کیا ہے کس طرح کی تیاری ہے الگ الگ دل کی طرف سے جانے کے لئے کچھ خاص ممان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایک ایک کر کے سبی کا پریچھے میں آپ سے کرا دیتی ہوں اور ہر ایک سیٹ کو لے کر یہاں پر جانیں گے اس وقت جو خاص ممان ہمارے ساتھ یہاں پر ہے بیجے پی سے ویجے آنند اس وقت ہمارے ساتھ ہے روئی جاکر اس وقت آر ایل ڈی سے ہمارے ساتھ ہے آب نیش کاشلا کانگرس سے ہمارے ساتھ ہے اور سپا سے محمد عباس اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سواگت ہے آپ سبی خاص ممانوں کا اس خاص کارٹرم میں سب سے پہلے چونکہ یہ سیٹ بیجے پی کے ہاتھوں سے نکل گئی محض دو سیٹ سب سے پہلے بیجے پی کرو کرتے جانتے کیسی تیاری ہے اس وقت ویجے آنند جی آپ سے میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی دیکھیں پشلی بار محض دو سیٹ آپ کو ملی بیجے پی چونکہ کے نتیجے دو سر سترہ میں دیکھیں اس طرح کا پرینام نہیں رہا جیسا بیجے پی چونکہ کے دوران رہا شہر کی جنتہ خوش آپ سے نظر نہیں آئے اس بار کیا ٹارگیٹ لے کر چل دیکھیں سیٹے کم اور زیادے یہ پرینام آنے باری نشید ہوتی ہیں لیکن آپ کا یہ کہنا کہ شہر کی جنتہ بھاچپا سے خوش نظر نہیں آئی ایسا نہیں ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا پورے یوپی میں ایک الگ پرکار کا محول ہے پورے یوپی میں اس سمیں جو انوارمنٹ بنا ہوا ہے چاہے وہ ویپاریوں کے لیے ہو چاہے رہنے والی نیواسیوں کے لیے ہو یہاں کے عام جنتہ کے لیے ہو ایک سکت انوارمنٹ ہے در کا آپ کو دیکھ رہے ہیں سماپتی ہو گئی ہے آتی قیمت کا دھیا ہے آج آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں مطلب آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کہنا کہ جنتہ سکی نہیں ہے جنتہ بہت سکی ہے اور آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی میرٹ کے اندر اس تھانے نکائے کے میرٹ سیٹ پر دیکھیں تو پرینام ایسے نہیں رہے نا بی جے پی کے پاکش میں نظر نہیں آئے پچھلی بار بھی پرینام دیکھیں بی جے پی کے پاکش میں پرینام نشیط طور پر پچھلی بار بھی تھے آپ اس کو مہا پاور کی درستی سے اگر جوڑ کے دیکھیں تو وہاں جاتیگت سمی کرن میں ہم لوگ گلج گئے انہی تھا ہماری جیت میں کوئی وہ نہیں تھی سارے لوگ ایک طرف ہو گئے ہم اکیلے تھے کوئی بات نہیں اس بار ہم اور مجبوتی سے آئیں گے اور نشیط طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کا میر آپ کو میرٹ میں دکھائی دے گا سپا سے بھی خاص میں مان اس وقت ہمارے سا جڑے ہوئے ہیں محمد عباس جی کیا تیاری اس بار پچھلی بار تو چھے سے سات سے ایک محض مل پائی آپ کو اس بار کی تیاری کیا ہے دیکھیں ورطمان میر شریمتی سونیتا جی سماجبادی پارٹی سے ہیں اور سماجبادی پارٹی بہت مجبوتی سے چناؤ لڑے ہیں کسان کی بیٹی سیما پردھان چونکہ یہ دھنسنگ کوتوال کی دھرتی ہے یہ پسچم بابا شاہمال کی دھرتی ہے کرانتی ویرو کی دھرتی ہے اور اس کرانتی دھرا کے ایک دن بعد جی دن دس مئی ہوگی دھنسن کوتوال کی ونشج اس کی بیٹی کسانوں کی بیٹی ویجی پتا کا میرٹ نگن نگم پھیرائے گی بھارچپا نے 20 سمارٹ سٹی بنانے کی گھوشنہ کی تھی ایک سمارٹ سٹی بتا دو پورے اتر پردیش میں گرہ کر دگنے تگنے منمرجے ادھیکاری کر رہا ہے ہمارا وعدہ ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے سماجوادی پارٹی کی سرکار جب نگن نگم میں بنے گی اور آگے ہماری سرکار اگلی بنے جاری ہے ہم آدھا گرہ کر پوری جنتہ کا ماف کرنے کا کام کن مددوں کے ساتھ جائیں گے جنتہ کے بیٹھ ازوار جنتہ کا ایک ہی مددہ ہے سلکے کا نرمان ہو سوچ پانی ملے اور جو گرہ کر ہے بے تہاشا ایک منٹ میں نگن نگم میں ایک سروے ہوا اور دو گنے سے چار گنہ لوگوں کا ہاؤس ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے ہم اس ہاؤس ٹیکس کو ویدیوت جو ہوگا ویدیس سمت ہوگا اور جو چھتروں کو انسار ہوگا ملین دلیت اور پچھلوں کو جو بستی ہیں جہاں دس بائی دس کے کمرے ہیں ان جگہ ان کے ساتھ نہیں آئے ہوگا گریب آدمی کو کھانے کروٹی نیردت دس بیس بیس ہیزار روپے لگا کہ ان کے مکان سیل کرنے کا کام بھارتی جنتہ پاتھ کچھ خاص لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اب انہوں نے کہا کہ جنتہ کے ساتھ نیائے ہوگا تو ایک بار یہ تصویر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو لوگ ابھی موجود ہیں ابھی نیائے نہیں ہو رہے کہ جنتہ کے ساتھ نہیں بلکل نیائے ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے بی جے پی سرکار نے بہت اچھا کام کر رہا ہے میئر کیسا کام کر رہی ہے اب سبا میں ہیں میئر کیسا کام کر رہا ہے جو بی جے پی کے میئر تھے انہوں نے بہت اچھا کام کر رہا اور جب تک بی جے پی کے میئر رہے ہیں بہت بچے کام کر رہے ہوتے رہے ہیں لیکن جنتہ نے نکار دیا اس بار دوسر سترہ میں اب یہ تو جب وہی بات ہے جیسے مجیارن جی نے بتایا ہے کہ سارے ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور یہ اکیرے رہ گئے تو اب اس بار تھوڑے سوڑ جاتے ہیں آپ سہمت ہے میئر کے کام کر رہے تھے خوش ہے ابھی میئر کے کارے کار میں تو ساپا کا میئر ہے اور اس کے کوئی خاص کام نہیں ہوئے نالے اٹے پڑے ہیں جہاں تک ہاؤس ٹیکس ہی بات ہے ہاؤس ٹیکس ہی اتنا زیادہ بڑھا ہے پرستابید بھی ہاؤس ٹیکس ہے تو کسے خوش ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ خوش ہے ابھی کیسا کام کر رہے ہیں یہاں پر میئر میئر نے کوئی بڑیا کام نہیں کر رہا سب دلدل نتی سے اٹھ کی رہی اپنے سماجوازی پارٹی کے اندر رہی ہے اور بی جے پی کے بروت کرتی رہی ہے بی جے پی کے جو بھی اچھے کاریا تھے پردیش کے سرکار کے دوارے جو آئے گئے تھے اپنے اپنے سکا بروت کیا اسے لاغو نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب باز جی آپ نے سن لیا سبی کو سب ناخش اس سائیڈ تو ابھی دیکھا سب ناخش میں ابھی آپ کے پاس لٹری آپ سب بھائش پا بھارتی زندہ پارٹی والوں سے پوچھیں گے ہونے کے پارٹی میں نیرانے جو کہیں گے ہم خوش ہیں آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میرے شاسن لاغو کرتا ہے پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی کسانوں انجانوں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کسارا شاسن لاغو کرتا ہے میرے کو کٹ کتلی بنا کے چھوڑ لکھا ہے جب تک پون بہمت بی جے پی کام نہیں کرنے دی رہی آپ کو میں کروں بی جے پی نے یہاں کیا کام نہیں کریں باناراز جیسی جگہ جو بیش سمارٹ سٹی میں میرے باچ پر کے ساتھی ہیں ایک سٹی کا تو نام بتا ہے کہ یہ ہم نے سمارٹ سٹی بنا دیا کہیں کچھ نہیں ہوا صرف وعدے ہیں کوئی ارادہ نہیں ہے پردھان منتری کا سنصدی ایک شرط ہے کاشی اس کے لئے بھی کہہ رہے ہیں میں پہلے کاشی تک پہنچیں گے پہلے ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ جو میر ہے سوریتا برما جی انہوں نے بہت کام کر کے دکھایا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نام پریورتن کے نام پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جتنا اس ٹام فیس میں ریشتی آفیس میں جا کر آپ کو سات پرسنٹ دینا پڑتا ہے ایک پرسنٹ یہاں پر دینا پڑتا ہے اگر آپ نے بیس لاک کی ریشتی کرا رکھی ہے تو ایک پرسنٹ ان کو دینا پڑے گا اگر آپ نے جادے کی ریشتی کرا رکھی ہے تو آپ کو دینا پڑے گا کام آپ نہیں کرنے دے رہے ایسا کیسے ہو جکتا ہے اگر ہم کام کرنے نہیں دے رہے ہوتے تو اپادیاکش آج ہمارے ہوتے میجورٹی میں یہ ہے میجورٹی میں یہ ہے اپادیاکش ہمارے ہوتے آج اپادیاکش رنجن شرمہ ہے جو انہوں نے کانگریس کے جتائے مل کر کون کہہ رہا ہے کام نہیں کرنے دے رہے کام ہم نے کرے ہم نے کر کے دکھایا اگر آپ پچھلے اتیاس میں جا ہری کانت آلو آلیا جی والے میں تو آپ دھیان کریے کون سی ایسی سڑکتی کون سا ایسا گڑھا تھا جو بھرا نہیں گیا کون سا ایسا نالا تھا جو خالی نہیں کروایا خود کھڑے ہو کے کروایا آپ کو سنیتا برمجی کہیں نجر آئیں ٹھیک ہے میں واپس آپ کے پاس لوٹ رہی ہوں کانگریس سے بھی خاص میں مانو مارے سے جڑے ہوئے ہیں صرف ایک سید پشلی بار آپ جیت پائے تھے موانہ نگرپالی کا اس بار کیا آپ کا ٹارگٹ ہے دیکھیں ابھی دو ہزار بائیس کے چناؤ ہوئے تھے اتر پردیس کی جنتہ دھروی کرن کی راجنیتی سے تنگ آ چکے دو ہزار بائیس میں پھر بھی نہیں آپ کو چناؤں بلکل میں بتا رہا ہوں نا دھروی کرن کے آدھار پہ جس جب تک گوٹے پڑے گی نا تو وکاس کی بات ہونے کی آپ دیکھیں ابھی ہمارے باجپا کے ساتھی نے کہا کہ ایک پرسینٹ ٹیکس لگتا ہے اگر نام پریورتن کے جو پانچو روپے فیس تھی آج پچاس ہزار روپے لیے جاتے ہیں نام پریورتن کے گھر کے لیے تو جو ان کے پارسد ہے جو میرٹ کی جنتہ نے جیتا ہے جب یہ پرستاو پاس ہو رہا تھا وہ لوگ کیا کر رہے تھے اس میں نہیں تو اس پرستاو میں اگر پرستاو پاس ہو رہا تھا ہم نے ویروت کرا پچاس ہزار روپے جو لے رہے ہیں دکیتی گر رہے ہیں آم جنتہ پہ دس بائی دس کے کمرے کی بات کر رہے تھے ابھی میرے کابل دوست آپ کو میں بتا دو دس بائی دس کے کمرے کے لیے پچاس ہزار روپے نامنکن کے لیے دیتے ہیں کیا آپ گھر تھے کیا ڈکیتی پڑھ لئی ہے یہ کوئی ٹھیک ہے جس سمیں ہم لوگ تھے ہری کان ڈالو آلیا جیتے ہیں بھارچے جنتہ پارٹی تھی کہاں ہم اتنے پیسے لے رہے تھے